اسلام علیکم پاکستان پراپٹی لیڈر بیریٹون کراچی سے میں ہوں اسمان علی آج ہم بات کریں گے بیریٹون کراچی کے اندر کمرشل ایکٹیوٹیز کے اوپر کہ بیریٹون کے اندر کس طرح سے وہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس وقت یہ پروٹیسٹ کے بعد تو یہاں پہ اس وقت جو ہے کیلیفورنی ریال سٹیٹ ملڈر کی طرف سے ایک پرجیکٹ دیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن پر دیا جا رہا ہے ڈریسٹ مال کے نیم سے اور ڈریسٹ مال کے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈریسٹ مال سے کہ اس کے اندر کس طرح کی جو ہے نا وہ شاپس ہوں گی اور یعنی کہ کپڑے کے لیٹیڈ کلوز کے لیٹیڈ جو ہے یہاں پہ جو نیک قسم کی جو ہے نا وہ شاپس دی گئی ہیں اور یہ جو شاپس ہیں یہ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اب والکسم کے بعد جو ہے کالیفورنیا نے بیریٹون کے اندر جو ہے ایک سمالسٹ شوپ جو ہے نا پرائس میں جو ہے وہ اس وقت بیریٹون کے اندر دی ہیں لانچ کی ہیں اس وقت یہ project لانچ کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو شاپس ہیں بہت سونہ لاکھ سے لے کے چاریس لاکھ کے بریکٹ میں جو ہے وہ ایزی لی مل جاتی ہے اور اس کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہرہے ہیں تو آپ رائٹ نو اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں اس پہ اگر بات کروں یہ فلور وائز کتنی سٹوریز بیلنگ بنے گی تو یہ گرانڈ پلاس فور سٹوریز بیلنگ بننے جا رہی ہے اور یہ دیس کی لوکیشن کے بات کروں تو یہ دنزو کمرشل پہ یہ بننے جا رہا ہے پلوڈ نمبر 20 پہ اس کا جو ایریا اس پلوڈ کا وہ ہے 295 سکوائر یارڈ میں ہے تو یہ دنزو کمرشل پہ بننے جا رہا ہے پلوڈ اس کی سوانڈنگ میں جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے پریسنٹ 19 کے جو اپارٹمنٹس ہیں جو اس کے بالکل ہی نیر ٹو ایکسیس ہیں اس کے ساتھ وہ ٹاور ٹاور ٹایس ٹایس اور ٹاویس ہیں جو کہ فل اکومنڈیشنز ہیں یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور اس کو جو ہے نوٹریک کر رہے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے دنزو کو دنزو ہے نائٹ سواری پارک ہے اس کی بیک سائیڈ پہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پیٹرول پامپ ہے جو کس وقت اپریشنل ہے اور اسی کے ساتھ آگئے ہم بات کرنے تو یہاں پہ امتیاز ڈھو رہا ہے یعنی کہ اس کی سوانڈنگ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو یہاں پہ انویسمنٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر ہم فلور ب Är اس کے جو ریٹس ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو امیں ریڈہ ہیں وہ لورگرونڈ فور کے جو ریٹس ہیں اس وقت پاسکر فٹ کے وہ ٹوئنٹی تھوزنڈ اس کے ریٹس مر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے گرونڈ پہ ٹرٹی فور تھوزنڈ پاسکر فٹ کے ریٹس ہیں شکر ہزے ہیں فرسٹ فلور پہ co twenty five thousand cross Bowser付ی کے ریٹ سے ہیں اور second floor پہ بھی عجب وہ eighteen thousand pass forカcesori ریٹ سی چاہرے ہیں third floor jewemin Rollferusion ten hundred thousand black خ 1890 کے ریٹ سے JP سکھرہ آ رہیimes إسی طرح forth floor الغور پہ جو ہے وہ ٹوالsın پاس pro فریrows ہیں اور اس کچھ طرح ان کے جو دون پیمنٹس ہیں وہ مختلف ہیں floorways اور یہاں پہ Choose Cook again로 being on��겠습니다 بارہ لاکھ سے سٹارڈ ہو رہی ہے اور گرامل فور گی جو ہے وہ پندہ لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اسی طرح فرسٹ فلور اور فرسٹ فلور پہ جو ہے وہ ٹین لاکھ ہے اور سیکنڈ فلور پہ جو ہے وہ آٹھ لاکھ روپے جو ہے اس وقت ہے اور تھرڈ اور فورت فلور پہ جو ہے وہ سیون لیک روپیز جو ہے اس کی ڈان پیمٹ ہے اگر آپ اپی اس کی بوکنگ کرواتے ہیں تو یہاں پہ سمال شاپس ہیں اور یہاں پہ اسی سکوائر فیٹ سے لے کے تقریباً جو ہے وہ ایک سو پچاس سکوائر فیٹ جو ہے نا وہ شاپس کے سائزیز ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ آپ اپنے بوکنگ کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور ان کے طرف سے جو ہے وہ ہمیں ایک اچھی جو نیوز ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اگر آپ پری بوکنگ پہ اگر آپ پہلے بوکنگ کرواتے ہیں تو آپ جو ہے بوکنگ کروانے کے بعد اگر آپ اس شاپ کی فل پیمٹ ابھی پے کر دیتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکونٹ دیا جائے گا یعنی کہ فرسٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو چھوٹی شاپ لے رہے ہیں لیٹس پارس کے اگر وہ سکسٹین لائپ روپیز کی ہے تو اس کا اگر آپ ٹونٹی فائف پرسنٹ جو ہے اگر ہم اس کا ڈسکونٹ نکالتے ہیں تو ہمیں ٹوائل لائپ پی کی جو ہے وہ ٹوٹل کوس ہمیں پڑے گی اس شاپس کی تو یہاں پہ یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے تو اس کو جو ہے ناویل کرنا چاہیے فل پیمٹ کرنے پہ آپ کو جو ہے یہ ایسی نہیں مل جائے گی اور اس میں جو ان کا ٹائم فریم ہے ٹائم فریم ان کا جو ہے وہ ہمیں دو سال کا دیا گیا ہے یعنی کہ ٹوئیس کے اندر جو ہے نا یہ ہمیں کمپلیٹ کر کے دیں گے اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں مارکٹ کے اندر جن پہ بھی آن سائٹ برکنگ ہو رہی ہے جستان لیبرٹی ریزیڈنشیا ڈکٹر کلوزا لے پیو ریزیڈنشیا اور لے تھیم پارک ریزیڈنشیا اسی طرح ان کے جو ہے نا کافی سارے پروجیکٹس جن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور یہ عالمدلہ اپنا کام کر کے دے رہے ہیں تو یہ بھی ابھی انہوں نے لانچ کر دیا اس پہ بھی آپ جو ہے نا اس وقت اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ سمال انویسمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو یہ کہ کہ لانگ ٹرم کہہ لے کہ جو ہے نا ہم اس میں جو ہے نا اچھا کاسا ان کہہ سکتے ہیں تو باقی میں صحیح تو اس پروجیکٹ کے ڈیٹڈ انفارمیشن کے لیے ہمارے دیئے کے سکرین نمبر پہ آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکو سمچ اللہ حافظ